نیوز کے بقیہ حصے کی جانب جس سے چار پولیس اہلکار موقع پر شہید اور آٹھ زخمی ہو گئے اندادی ٹیم نے زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا کمپاؤنڈ میں بارہ تھانا سی ٹی ڈی قسل اور اہم سرکاری دفاتر ہیں برطانوی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس کے سربراہ ریچرڈ مور کی روس کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی دعوت ایم آئی سکس کے سربراہ ریچرڈ مور نے کہا کہ میں روسیوں کو ہاتھ ملانے کی دعوت دیتا ہوں پیشہ وارانہ مہارت اور دیگر شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں ریچرڈ مور نے مزید کہا کہ ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے قیمتی رازوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے انٹیلیجنس شیئرنگ سے ایک دوسرے کی تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ڈبلومیڈک فورم فور سوشو ایکنومک فاؤنڈیشن کے زیر احتمام فوج عوام میں باہمی تعاون کو جاگر کرنے کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار سے رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمن اور معروف تجزیہ نگار نسرت مرزان خطاب میں کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا علمیہ ہے کہ محب وطن رہنماؤں کو پسے پشٹ ڈال دیا جاتا ہے پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اسی لیے فوج کا پاور پالٹکس میں کردار ایک حقیقت ہے ایک بات صاف ہے کہ اگر ایک ملک میں اگر آپ کی فوج نہیں ہوگی تو پھر دوسرے کی فوج ہوگی تو جو کچھ بھی ہے اچھی ہے یا بری ہے یہی ہماری فوج ہے جنرل لیٹارڈ حمید گل کی دختر عزمہ گل نے ٹیلی فون ایک خطاب میں تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات میں عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے فوج کو سیاست میں ایک مستقل ذمہ داری صاحب دینا چاہیے ڈپلومیڈک فورم کے مصدق بیگ نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے ڈپلومیڈک فورم کے دیگر اہدداروں وسیم یاسین حنیف نبیل عاصف حارون اور تارک شاداب نے سیمینار کا مقصد وجہ کرتے ہوئے کہا کہ دفاع معاشیت خارجہ پالیسی اور درپیش چیلنجز سے نیوانٹے کے لیے اداروں اور عوام میں ہم آہنگی ضروری ہے سیمینار میں دانشوروں صحافیوں کے علاوہ طلبہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے خبریں آپ نے ملاحظہ کی نیوز سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ لگے باندھ